cross cultural psychology میں ہم بات کر رہے تھے sexual attitudes یا expression of sexuality کی اب سوال یہ ہے stability or change expression of sexuality across generation and culture تو کیا مختلف نسلوں میں میری ماں کی نسل میں میری دادی کی نسل میں میرے سے اگلے میرے بچوں کی نسل میں میری بچوں کے بچوں کی نسل میں کیا جو sexuality کا expression ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور مختلف cultures میں نسلوں کے حساب سے اور cultures کے حساب سے یہ کیا تبدیلی ہے کچھ cultural shift ہوئی ہیں کچھ زیادہ acceptance ہو گئی ہے ان لوگوں کی جنہیں ہم sexual minority کہتے ہیں remember majority وہ ہے جس کو heterosexual کہتے ہیں یعنی مرد کا عورت کو پسند کرنا اور عورت کا مرد کو جو کہ فطرت کا یا ہسٹری میں شروع سے ایک طریقہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ کیس نہیں ہوتا اور یہ بھی ہسٹری میں ہمیشہ سے ہے تو اس کے تو بہت سے سوال ہیں اس کے بارے میں کہ یہ فطری ہے یا غیر فطری ہے لیکن اس کے بارے میں جو society میں attitude ہیں کیونکہ ہم culture کو study کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو gay men and lesbian women ہیں جن جو اپنے ہی sex کو پسند کرتے ہیں ان کے بارے میں حکارت ہے اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے لیکن جو acceptance آئی ہے جو کہ ہمارے ہاں ابھی بھی نہیں لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کچھ خاص کلاس میں پڑے لکھی نئی generation میں میں یہ باتیں openly دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا فلاں دوست ہے وہ عورت سے شادی نہیں کرے گا مرد سے کرے گا اور ہم اپنی جو میری generation تھی اس میں ہم یہ بات نہ کہہ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے نہ پڑھا سکتے تھے لیکن اور میں اس کو میرے بھی اس پہ خاص نظریات ہیں جو اسی generation کے لیکن جو ہماری اگلی نسل ہے college universityوں میں کہیں بھی آپ یہ گفتگو سنیں تو ایک جو western educated بچے سے میری مراد یہ ہے کہ جو خاص انگلیش میڈیوم یا liberal institutions میں پڑھ رہے ہیں وہ اس کو accept کرتے ہیں social میڈیا میں بھی اس کے لئے acceptance ہے main stream میڈیا میں نہیں ہے تو آئیے کیا کہا جا سکتا ہے لیکن اس میں کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ institutional changes آئیں جیسے عدالت ہے یا parliament ہے انہوں نے ان کو تسلیم کیا کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اور psychology کے جو manual ہے statistical manual diagnostic statistical manual جو کہ نفسیاتی بیماریوں کا ایک پورا manual ہے اور بتاتا ہے کہ اس بیماری کی علامات ہوتی ہیں جیسے وہم ہے یا depression ہے اس میں سے اب homosexuality کو بطور بیماری کے نکال دیا گیا ہے اور اب اس کو بیماری نہیں کہا جاتا. so does that mean that sexual stigma is dead well perceptions جو ہیں bisexual اور transgender کی وہ ابھی بھی negative ہیں ان کے ساتھ امتیازی سلوک بھی ہے یعنی ان کو کچھ جگہوں پہ نوکنی نہیں ملے گی یا ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں کرے گا ان کو اپنی فیملی میں نہیں بلائے گا اب یہ جو سلوک ہے اس سے بھی ان کی mental health اور physical health پہ اثر پڑتا ہے لیکن جو research کم ہے جس کو نہیں دیکھتے ہی psychology وہ یہ ہے کہ کیا جو ان کی نویت ہے sexual orientation کی اور جو اس کی وجہ سے وہ activity کرتے ہیں کیا اس سے بھی ان کی mental اور physical health پہ اثر پڑتا ہے کیونکہ ایک سوال تو traditional cultures میں تھا کہ یہ غیر فطری ہے اور فطری رشتہ ایک ہی ہے مرد اور عورت کا لیکن جتنے پیچھے آپ history میں جائے آپ کو یہ چیز بھی ملتی ہے تو خیر یہ لمبی ایک داستان ہے انسانیت کی جس میں کچھ باتیں سمجھ ہی میں نہیں آتی اگر فطری ہے تو سزا کے اس بات کی اور اگر فطری نہیں ہے تو پھر کیسے آتی ہے انسانوں میں لو ان کوک نے جو sociologist ہے انہوں نے کہا کہ جو Asian women ہیں وہ اپنے اندر جنسی جذبہ اس کے نا ہونے کو abnormal نہیں سمجھتی جبکہ جو traditional society سے ہٹ کے جائیں تو western میں ایک abnormal بات ہوگی Asian women یہ بھی سمجھتی ہیں کہ ان کو اپنے جذبات کی تسکین کا حق نہیں ہے تو ایک یہ باتیں ہیں آخری بات ذرا sensitive ہے مسئلہ ہے مردانگی کا بنگلہ دیش میں study ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ عورت میں جو ان کا power ہے اس کو وہ natural اور normal سمجھتے ہیں جو sex کی activity ہے اس کو ایک game یا کھیل کے طور پر لیتے ہیں جس میں ان کے لیے power ہے اور یہ game واحد game ہے جس میں مرد عورت سے ہار جاتا ہے یہ study ہے میں اس کو describe کروی ہوں جب انہوں نے بنگلہ دیشی کو study کیا اور probably بہت سے culture جو بنگلہ دیش انڈیا پاکستان میں ہے اس میں جو sexual activity کے بارے میں مردوں کے اور عورتوں نظریات ہیں اور جس طرح مرد اس کو ایک مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں وہ ہمیں ملے گا research میں اور اس بات سے شرم آتی ہے کسی مرد کو کہ اس کے اندر یہ والی مردانگی missing ہو حالانکہ یہ کوئی اس کا قصود نہیں ہے اس میں ایک performance کا element آتا ہے پھر اگر کوئی weakness ہے یہ dysfunction ہے اور یہ بھی شرمانے کی بات نہیں کیونکہ ہماری دیواروں پر اور ہمارے اخباروں میں جب بچپن سے میں دیکھ رہی ہوں مردانہ مردانہ کمزوری لکھا ہوتا ہے تو کیا بات ہے ہے تو صحیح نا لوگ اس کے لئے غلط ڈاکٹرز اور غلط حکیموں کے جا رہے ہوتے ہیں but it's a problem تو اس کے ساتھ بہت shame attached ہے اس کے ساتھ ایک مسلم من جوئے ہیں یوکے میں ان پر study ہوئی تھی کہ وہ اس کو ایک بڑا عوشنمندگی کا باعث سمجھتے ہیں اور کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کچھ cultures میں کہ یہ تو خدا کی طرف سے کوئی سزا ہوتی ہے کہ آپ کے اندر یہ بہلی کمیوں